شکر دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈا فڈ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر آپ کو بتاتے چلے دوستو سونیا گاندی کے نیتت میں لگا جی ہاں جماورہ بینگلورو میں دکھا وپکشی اکتہ کا دم وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو عام آدمی پارٹی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے وپکشی اکتہ سے بی جے پی ڈر گئی ہے اب پورا دیش موڈی سرکار کو بولے گا بائے بائے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سونیا گاندی نے کیسے فوق دی جان وپکشی اکتہ میں کیوں یہ دو سطر میں جو ہے یہ میٹنگ رکھی گئی ہے کل تھی میٹنگ اور ایک آج بھی ہے بتائیں گے آخر کار اس کا کیا مطلب تھا وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ملک ارجون کھرگے کا پردھان منطری موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے اگر پردھان منطری کو ڈر نہیں لگ رہا وپکشی اکتہ سے تو کیوں پھر سے مریوی انڈیے کو زندہ کر رہا ہے تیس دلوں کو جوڑڑا ہے آپاس میں وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلیں سنجر آوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اس وپکشی اکتہ میں کئی چیزوں پر ہو رہی ہے چرچہ آپ کو بتا دے ای وی ایم والا مدہ بھی اٹھایا گیا ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جہرام رمیش کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے پردھان منطری در رہے ہیں اور وہ در چکے ہیں وپکشی اکتہ سے کیونکہ وہ مریوی انڈیے کو زندہ کر رہے ہیں اب تک تو انڈیے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا تھا دوستو اب انڈیے بھی بی ٹھک کرنے والی ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل آپ کو بتاتے چلیں دوہزار چوبیس میں واپس نہیں آپ آئیں گے پردھان منطری راگر چڈہ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے مختار انساری کے بیٹے کو اپنی پارٹی میں لینے پر بڑھ کے سنجے سنگھ بولے بی جے پی اب مختار انساری کے بیٹے کو بھی اپنی پارٹی میں کرے گی شامل دراصل آپ کو بتا دیں مختار انساری کے بیٹے کی جو پارٹی تھی اس کا کہیں نہ کہیں گڑ بندن ہو گا ہے بی جے پی سے بتائیں گے کیا کچھ بولا ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے وپکشی اکتہ کے اوپر بھڑکیا ست دن ہوئے تھی بولے ہمیں نہیں آیا نہیں ہوتا اس لیے نہیں گئے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پہ دوستو بی جے پی کوئی اور بڑا جھٹکا چرات پاسفان کے چاچے اپنے بھتیجے سے نہیں کرنا چاہتے سلح پشو پتی رام بتائیں گے کیا کچھ بولا انہوں نے تو تمام خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں سونیا گاندھی کے نیتت میں ہوئی وپکشی اکتہ کی بیٹھک پہلی بیٹھک میں ہی سونیا گاندھی نے جما دیا رنگ آپ کو بتاتے چلیں جو پٹنا میں نہیں ہوا وہ سونیا گاندھی جی نے ایک تریخے سے بینگلورو میں کر دیا آپ کو بتاتے چلیں دوستو یہاں پر تمام 26 پارٹیوں نے شرکت کی عام آدمی پارٹی سے لے کر پکشی اکتہ میں سبھی لوگ شامل ہوئے یہاں پر ہمیں جہن چودری بھی دیکھنے کو ملے پچھلی بیٹھک میں جہن چودری دکھائی نہیں دیئے تھے لیکن اس بیٹھک میں جہن چودری بھی نظر آئے آپ کو بتاتے چلیں سونیا گاندھی نے دو ستروں میں یہ بیٹھک رکھی ہے ایک ستر میں کل ڈینر رکھا گیا تھا جس میں ڈینر میں آپ پہلے ڈینر ہوا اور اس کے بعد ان تمام لوگوں نے بات کی اگر بات کی جائد ذمہ داری کی تو یہاں پر ڈیکے شیف کمار و صدرمائیہ نے بہت اچھی طریقے سے بینگلورو میں سب کا سواگت کیا یہی نہیں سونیا گاندھی کے انٹری کے بعد دوستو جو تمام وپکشی دلوں میں دوریاں تھی وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں سونیا گاندھی کے نیتت میں یہ وپکشی اکتہ کی بیٹھک ہوئی دراصل یہ وپکشی اکتہ دوستو ایک بہت بڑا سندیج دے رہی ہے بیجے پی جو اب تک انڈیا کا نام دلے رہی تھی وہ سونیا گاندھی کے آنے سے ڈر گئی ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ وپکشی اکتہ کی یہ والا جو سیشہ نے یہ جو دوستر میں ہو رہا ہے یہ بڑا ہی کمال ہوا ہے پٹنا میں تو ہمیں دیکھنے کو ملا تھا تھوڑا من مٹاو تھا کیونکہ ادھیہ دیش پر کانگریز نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ستر سے یعنی کہ جو ویدھان سبہ ستر لگے گا اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے پھر کیجری والا وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے بیچ میں سے لیکن آپ کو بتاتے چلے آپ کانگریز نے جیسے کہ اعلان کری دیا تھا کہ وہ عام آدمی پارٹی کا سپورٹ کرے گی آپ کو بتاتے چلے ایسے میں سونیا گاندھی نے بھی وپکشی اکتہ کو طاقت بتایا انہوں نے کہا کہ یہ دیش کی لڑائی لڑنے کیلئے تمام لوگ اپنے گلے شکوے دور کر کر ایک ساتھ آئے ہیں کیونکہ دیکھا جائے دوستو تو سب ہی پارٹیوں میں ڈیفرینس ہے سب لوگ اپنے اپنے تاریخے سے سوچ رہے ہیں لیکن سونیا گاندھی جی نے یہ بہت زبردست کام کیا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو عام آدمی پارٹی کے ارون کے جیوال کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اب بی جی پی اپنے کالے بل کو پاس نہیں کرا پائے گی آپ کو بتاتے چلے دوستو اگر دیکھا جائے ووٹوں کو گھڑے جوڑا جائے تو عام آدمی پارٹی کہیں نہ کہیں اس بل کو روکنے میں سکشم رہے گی کیونکہ آپ کو بتاتے چلے یہ جو ادھیہ دیش خانون لائے گیا ہے اس کے خلاف بقاعدہ ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ کے دوران دوستو سنصد میں یہ مدہ اٹھے گا کہ اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے کالے خانون کو یا پھر نہیں دراصل آپ کو بتا دے سپریم کورٹ نے ارون کیجیوال کے پکشی میں فیصلہ دیا تھا کہ دلی کے بس کیجیوالی ہوں گے وہی فیصلہ کریں گے کن افسروں کی نیوکتی ہوگی اور کن کے تبادلے ہوں گے لیکن بی جے پی رات و رات ادھیہ دیش خانون لے آئی تھی اور کیجیوال کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا تھا اب آپ کو بتاتے چلے اب آم آدمی پارٹی کو کانگریز کا ساتھ ملنے کے بعد ان کی ووٹوں کی سنکیہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پچھلی بار آم آدمی پارٹی ڈریوی تھی پریشان تھی اس کو چنتہ تھی کہ اگر کانگریز نے ساتھ نہیں دیا تو بی جے پی اپنا ادھیہ دیش خانون کو پاس کرا لے گی کیونکہ پہلے آم آدمی پارٹی آروپ لگا رہی تھی کہ جو کانگریز ہے وہ ووک آؤٹ کر جائے گی سنسط سے اور اس مدے کو جو یہاں پر بھول جائے گی لیکن آپ کو بتاتے چلے آم آدمی پارٹی کو کانگریز کا ساتھ ملنے کے بعد آم آدمی پارٹی بہت زیادہ خوش ہے اس نے وپکشی اقتا میں بھی شرکت کر لی اسی لیے کیونکہ کانگریز نے اس کی ساتھ دینے کی بات بول دی تھی آپ کو بتاتے چلے یہ بل جب موڈی سرکار لائی تو اس نے کہا کہ یہ بل بلکل صحیح ہے جبکہ آپ کو بتاتے سپریم کورٹ نے بھی اس کو غلط ٹھہرایا کہ آپ جو ہیں یہاں پر ڈلی کی ایک چنیوی سرکار کو لولا رنگڑا کر رہا لائیل سی بات ہے دوستو کسی کے پاس دو ہاتھ ہیں لیکن کوئی اس کا ایک ہاتھ باند دیتا اور کہتا ہے ایک ہی ہاتھ سے کھاؤ دھو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا اسی لیے کہیں نہ کہیں یہ والا جو معاملہ ہے دوستو اس میں اربین کیجیوائل بلکل فیڈ بیٹھ رہے ہیں اور آم آدمی پارٹی کو اب پورا سپورٹ بھی مل گیا ہے آپ کو بتا دے بیچ تارک کے دن سے مانسون سطر شروع ہونے والا ہے یعنی کہ ویدھان سبا کا پہلا سطر ہے آپ کو بتا دے اس میں کانگریس سے لے کر تو آم آدمی پارٹی تک ہر کوئی اپنے مددوں کو اٹھائے گا بتایا جا رہا ہے یہاں پر سب سے پہلا اور جو بڑا مددہ اٹھائے جائے گا وہ جو ہیں یہاں پر یو سی سی کو لے کر رہے ہیں آپ کو بتا دے یونیفارم سیویل کورٹ کو لے کر کانگریس مسلم پکش کا وہ رکھے گی پکش اور اسے ہم بتا جا رہا ہے وہ اس کا ورود کر رہی ہے وہ مسلم پکش کو سپورٹ کرے گی یو سی سی میں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف جو بڑے خبر نکل کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو زبردست طریقے سے آپ کو بتاتے چلے پوری جگہ جگہ لگے بڑے بڑے پوسٹر لوگوں نے کہا کہ پہلے ہی کانگریس نے مند بنا لیا تھا آپ کو بتاتے چلے دوستو عام آدمی پارٹی یوں ہی ڈری ہوئی تھی کہ کیا ہوگا کانگریس ہمارا ساتھ دے گی یا نہیں لیکن دوستو کچھ لوگوں کا ایک پوسٹر تھا جس نے دھیان بڑا ہی تیز زی سے اپنی طرف گھسی تھا دسال آپ کو بتاتے ڈی کے شیف کمار صدرہ مہیہ نے پوری سلکوں پر وپکشی اکتہ کے فوٹو لگا ہے بینگلورو میں جس میں راحل گاندھی ارون کے جیوال فاروخ عبداللہ جین چودری اکلیش یادہو نتش کمار تجسوی یادہو ممتہ بینر جی ابھیشیک بینر جی عمر عبداللہ محبوبہ مفتی تمام جتنے بھی راجنطق پارٹی ہیں تھے سب کے فوٹو لگے ہوئے تھے لیکن دوستو ایک فوٹو نے جس کا دھیان کھیچا جن جنتا کا وہ فوٹو تھا دوستو ارون کے جیوال کا آپ کو بتا دے اس فوٹو کو دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ کانگریس بہت پہلے ہی من بنا چکی تھی کہ وہ ارون کے جیوال کا ساتھ دے گی اس کالے خانون کے خلاف کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو ایک دن میں یہ فوٹو چھپنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ایک دن میں ارون کے جیوال کے فوٹو چھپا کر لوگوں بنوانا یہ ممکن ہی نہیں ہے بی جے پی کانگریس نے پہلے ہی سوچی ہے تھا کہ اس کو ارون کے جیوال کا ساتھ دینا ہے اسی لیے دوستو ارون کے جیوال کے بڑے بڑے پوستر اور ہورڈنگ پہلے ہی چھپ چکے تھے ظاہر سی بات ہے ارون کے جیوال کو کانگریس سپورٹ کرنے والی تھی اسی لیے ان کے بڑے بڑے پوستر بپکشی اکتا کے بھی چھپے آپ کو بتاتے چلے یہاں پر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ارون کے جیوال کے سپورٹ میں کہیں نہ کہیں راہل گاندھی نے گوہار لگائی حالانکہ کانگریس دو گھٹ میں بٹی بھی تھی کچھ لوگ جو دلی کے کاری کرتا ہے وہ کہہ رہا تھے کہ کیج ریوال کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جس میں آجے ماکن کا نام سب سے پہلا ہے حالانکہ پھر کانگریس نے بیٹ کر آپس میں ان کو سمجھایا اور یہی کارن ہے جو بپکشی اکتا میں کیج ریوال کے بھی جگہ جگہ پوستر دکھائی دیے اس میں سب سے پہلے ملک ارجن کھرگے کا پوستر ہے اور اس کے بعد سونیا گاندھی اس کے بعد راہل گاندھی اس کے بعد تمام بڑے بڑے نیتا نیتش کمار وغیرہ کے ہیں آپ کو بتا دے ان پوستروں نے بہت لوگوں کا دھیان گھسیتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دوست اگلی جو بڑے خواہ نگل گرہ آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے سنجی راوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے وپکشی اکتا سے بی جے پی کو لگ رہا ہے ڈر آپ کو بتا دے سنجی راوت نے کہا کہ اس وپکشی اکتا میں ہم نے دوستر میں بات چل رہی ہے آپ کو بتا دے کل بھی میٹنگ ہوئی تھی اور آج بھی میٹنگ ہونا ہے سنجی راوت نے کہا کہ فیلال اس دو میٹنگ میں ای وی ایم کا مددہ بھی اٹھایا جائے گا راوت نے کہا کہ فیلال ای وی ایم ایک بڑی سمسیا بن چکی ہے جگہ جگہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ای وی ایم ایک کر لی گئی ہے یا پھر ای وی ایم چوری کی گاڑیوں میں پکڑی گئی ہے چوری کی ای وی ایم ہے اور یہ مددہ بہت بڑا مددہ ہے آپ کو بتاتے ہیں سنجی راوت نے کہا کہ فیلال بی جے پی کو وپکشی اکتا سے بہت ڈر لگ رہا ہے اسی لئے پردان منتری نرین موڈی چھوٹے موٹے دلوں کو واپس اپنے ساتھ جوڑنے میں لگ گیا ہے انڈیے میں ورنہ اب سے پہلے انڈیے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا تھا انڈیے کہیں گم تھی دوستو لیکن انہوں نے دیکھا کہ وپکشی اکتا میں تمام وپکش ایک ساتھ ہو گیا ہے تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اس لئے آپ کو بتاتے چلے بی جے پی دوستو اب دھیرے دھیرے کر کر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہی ہے جیسے اوپی راج بھر ہوئے انسی پی کے نیچ آجیت پوار ہوئے شیف سینہ کے انیتا ایکنا شندے ہوئے تمام لوگ کو وہ اپنے ساتھ لا رہی ہے چھوٹے موٹے دلوں کو اس سے پہلے جتن نام ماجی شامل ہو گئے تھے نتیش کو چھوڑ کر لیکن ایک چیز تو صاف دکھائی دے رہی ہے کہ وپکشی اکتا کا ہی اثر رہی ہے کیونکہ اب تک جو بی جے پی چھوٹ بیٹھی تھی اچانک سے وہ انڈیا کو زندہ کرنے لگی یہی نہیں سنجر آوت نے کہا کہ بی جے پی حد کر رہی ہے ایک طرف تو مختار انساری کو غلط بتاتی ہے اس کے اوپر ایڈی اور تمام کیس چلنا ہے لیکن انہوں نے جو مختار انساری کے بیٹے کی پارٹی ہے دوستو وہ اپنی پارٹی کے ساتھ گڑھوندھن کر لیا بی جے پی کے ساتھ ہو گئی ہے وہ اب تنجر آوت نے تنج کسا کہ مختار انساری کے بیٹے کی پارٹی تو شامل ہو گئی بس اب مختار انساری کو بھی جلدی بی جے پی مختار انساری کے بیٹے اباس انساری کو اپنی پارٹی میں شامل کرے گی فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بی ریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو ملک ارجن کھرگے کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اگر پردان منطری کو ڈر نہیں ہے تو وہ تیس پارٹیوں کو اکھٹا کیوں کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو ایک بار پھر سے یہاں پر بھڑک گاہیں سیدھے سیدھے ملک ارجن کھرگے آپ کو بتاتے چلے کانگریس کے دگچ ادھے اکش ملک ارجن کھرگے جی نے سوال اٹھایا ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ ایک طرف تو پردان منطری کہتے ہیں پورے بپکش پر میں اکیلا ہی بھاری ہوں تمام بپکش کے آگے میں ہی بھاری پڑوں گا ان لوگوں میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بتاتے ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ جب بی جے پی کے نیتہ اور خود پردان منطری کہتے ہیں کہ یہ تمام چھپ پارٹیوں کے اوپر اکیلے ہی بھاری ہیں تو پھر پردان منطری تیس پارٹیوں کو اپنے ساتھ کیوں جوڑنے میں لگ گئے ہیں آپ کو بتا دے یہاں پر سیدھے سیدھے ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ فلحال پردان منطری اگر اکیلے ہی بھاری ہیں تو تیس پارٹیوں کو ایکھٹا کیوں کر رہے ہیں کیوں موڈی جو ہے یہاں پر اتنا ڈر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ پردان منطری کو لے کر بی جے پی کے نیتہ بڑے بڑے بول بولتے کہ پردان منطری تو اکیلے ہی وپکش کو سمال لیں گے یہ کر لیں گے لیکن دوستو سچائی تو سچ میں یہ ہی ہے کہ اگر جب پردان منطری بھائی تم سب پر ہی بھاری ہیں وپکش پر تو پھر پردان منطری جو یہاں پر یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے یعنی کہ وہ گڑ بندھن کیوں کر رہا ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ اور آپ بھی جانتے ہیں میرے سوال کا مطلب کیا ہے میں اس سوال کو کیوں اٹھا رہا ہوں کیونکہ دوستو بی جے پی کے نیتہ آئے دن اس طریقے کے بیان دیتے ہیں تو سوال تو اٹھیں گئی پردان منطری نرین درمودی ہو یا پھر بی جے پی کے دوسرے نیتہ دوستو ہر کوئی اس سوال سے کہیں نہ کہیں ترست ہے اور میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دوستو بہت ہی برا لگ رہا ہے کیونکہ وپکش ایک ساتھ آگیا مطلب بی جے پی کی راتوں کی نیند جو ہے دوستو وہ حرام ہو چکی ہے اور اس بات کو کوئی بھولا نہیں سکتا ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خوابہ نکل گا آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو مہاراشٹ میں بینکر ہنگامہ ایک ناشند اور بی جے پی کی سرکار کے خلاف مہا وکاسہ گاڑی نے کھولا مورچہ جی ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ انسی پی شرط پوار اور شف سینہ اور کانگریس کے نیتاؤں نے بی جے پی کے خلاف جم کر ہنگامہ کیا آپ کو بتاتے چلے مہا وکاسہ گاڑی کے نیتاؤں نے مہاراشٹ کی اسیملی کے باہر یعنی کہ دوستو سمسط کے باہر جم کر ہنگامہ کیا اور ایک ناشندے اور بی جے پی کی پارٹی کو جو ہیں آپ پر کلنگ کت اور جو ہیں آپ پر ایک گھٹنا بتایا بی جے پی کو گھیرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو سرکار چلے یہ ایک کلنگ کت سرکار ہے اور یہ جو ہیں یہاں پر ایک گھٹت سرکار ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے پہلے تو شف سینہ کو توڑا گیا اور اس کے بعد اب انسی پی کے نیتاؤں کو توڑ لیا گیا اور عجید پوار کو اپنے ساتھ کر لیا گیا اس کے ساتھ پروفل پٹیل بھی چھوڑ کر چلے گا انہیں شرط پوار کو جبکہ دوستو آپ بھی جانتے ہیں کہ شرط پوار نے پروفل پٹیل کو اتنا چپ عہدہ دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی پروفل پٹیل نے جو ہیں آپر ان کے ساتھ ایسا کیا جس کو لے کر اب معاملہ صاف ہو گیا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فیلحال یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے مہاوکہ ساگارین جو ہنگامہ کیا ہے یہ اسی لئے کیا ہے دوستو کیونکہ بی جے پی نے جو ایک کے بعد ایک دل توڑنا شروع کریں اور کلنکت سرکار بولا جا رہا ہے جھم کر انگامہ ہوا یہی نہیں دوستو اب یہ حال ہی میں مہاراشت کا ایک سروے ہوا ہے اور سروے میں صاف ہو گیا کہ پھر سے مہاوکہ یعنی کہ ایم وی اے کی سرکار آ رہی ہے ایم وی اے کی سرکار میں دوستو شفصینہ کانگریز اور انسیپی ان تینوں کا ووٹ پرسنٹیج ملا جائے تو بی جے پی سے کئی زیادہ ہے جس کے بعد اس سروے نے بی جے پی کی نیند دلاتی ہے کیونکہ پہلے تو بی جے پی نے شفصینہ کو توڑا اس لالچ میں کہ مہاراشت میں ہماری سرکار بنے گی اور اس کے بعد بی جے پی نے دوستو انسیپی کو توڑ لیا لیکن آپ سمجھئے اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ بی جے پی کو دوستو اب بھاری پڑھ رہا ہے کیونکہ پردان منطری نے جو فیصلہ لیا ہے وہ انہی کے اوپر الٹا پڑے گا چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خوا نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرجے اکلے اشیادہ ہو بولے بی جے پی کو اب جنتہ بتا دے گی چوبیس میں کہ جنتہ کس کے ساتھ ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو اکلے اشیادہ جہن چودری بھی وپکشی اقتہ میں شامل ہوئے اکلے اشیادہ نے بی جے پی کے اوپر نشانہ ساتھتے ہو کہا کہ بی جے پی پوری طریقے سے بوکھلا رہی ہے بی جے پی فیل ہو چکی ہے اور وہ اس وپکشی اقتہ سے غائب ہے آپ کو بتاتے چلے اکلے اشیادہ نے کہا کہ اس دیش کی تمام پارٹیاں اپنے اپنے جو ہیں احاں پر اصول بھلا کر اپنی اپنی پر پرابلم بھلا کر ایک ساتھ آ گئی ہیں اور اسی لئے آئی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے خلاف سب لوگ ایک جو ٹھوکر لڑنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اکلے اشیادہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے سب میں مدبہو نہیں ہوتے تمام پارٹیوں میں مدبہو ہیں مدبہ تھے لیکن ان لوگوں نے ہم لوگوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک ساتھ جنتہ کے لیے آنا بہتر سمجھا ہم لوگ جنتہ کے لیے لڑنا ہے یہ چناؤ آپ کو بتاتے دوستو دیکھا جائے تو ویسے وپکش سچ میں جنتہ کا ہی فائدہ کرا رہا ہے بی جے پی کی جو سرکار چل رہی ہے وہ جنتہ کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہی ہے چاہے اگنیویر یوجنا ہو یا پھر کسان کے کالے قانون ہو یا پھر دوستو آپ سمجھ یہ دھرمانتر قانون ہو یا پھر لف جہاد ہو تمام مسلموں کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے یہی نہیں بی جے پی کے نیتہ تو سبزی مہنگے ہونے کا ذمہ دار بھی مسلموں کو ٹھیرا رہا ہے اچھا ہوا بھئی یا کسی ہندو بھائی کے گھر پر بچہ نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ کہہ رہے کہ مسلمان کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے آپ سمجھ یہ بی جے پی کے نیتہ دوستو ہندو مسلمان کرنے میں ماہر نفرت فیلانے میں ماہر جھوٹ موٹ کرنے میں ماہر اور اسی لیے دیش کی جنتہ کہیں نہ کہیں بی جے پی سے چھٹکارا چاہتی ہے اور سے پتا چل چکا ہے کہ بی جے پی کی راج نتی صرف ہندو تو کے اردگرد ہی گھوم رہی ہے اس کے علاوہ دوستو بی جے پی کی راج نتی کا کوئی مطلب دکھائی مجھے تو نہیں دیتا ہے کیونکہ مجھے ایک چیز صاف دکھائی دے رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی راج نتی جنتہ کیلئے بڑی خطرناک ہو چکی ہے اور جنتہ اسی سرکار کو اٹھا کر باہر پھیکھی گی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خوا نکل گا رہی ہے صدی نویسی کا وپکش کی بیٹھک پر بڑا حملہ بولے ہمیں نہیں بلایا اس لیے نہیں گئے ہم آپ کو بتاتے چلے دوستو وپکشی اکتا کی بیٹھک میں ویسی کو نہیں بلایا جاتا مانا جاتا ہے ویسی بی جے پی کی بیٹی میں اور نہ ہی اس میں مایواتی کو بلایا جاتا ہے کیونکہ مایواتی کا روخ بھی دوستو وہی ہے جو بی جے پی کا روخ ہے مانا تو یہ بھی جاتا ہے کہ مایواتی کے جو گھوٹالے پکڑے گئے تھے جو ان کی کرولوں کی سمپتی ان کی اور ان کے بھائی کے نام پر ایڈی نے چھاپے مارے تھے اس کے ڈر سے مایواتی بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئی ہیں اسی لیے بی جے پی انہیں جیل نہیں بھیجتی جس دن مایواتی نے بی جے پی کے خلاف بغاوت کر دی دوستو اس دن مایواتی جیل کے اندر ہوں گے اور ان کے بھائی بھی ظاہر سی بات ہے کرولوں روپے کی سمپتی آپ کے پاس کہاں سے آئی امید طریقے سے یہ سمپتی بتائی گئی تھی ایڈی نے جب چھاپے مارے تھے مجھے آج بھی یاد ہے یہ تک کہا گیا تھا کہ مایواتی کے بھائی کے پاس سے کرولوں کی سمپتی ملی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر جس کینڈیڈیٹ کو بی جے پی کھڑا کرنے کو بولتی ہے مایواتی وہاں پر وہی کرتی ہے چناؤ امیتھیا کرتے ہیں کون کہاں پر کھڑا ہوگا اور یہی کارن ہے جب مایواتی کو سیدھے سیدھے کانگریز بولاتی نہیں ہے وپکشی اکتہ میں اسی لئے آپ کو بتا دے اویسی نے جم کر وپکشی اکتہ پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ وپکشی کے کام میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن وپکشی میں نہیں بولاتا انہوں نے کہا کہ خیر ہم ان کے ساتھ رہیں یا بہار رہیں ہم بی جے پی کو ہرانے کی کوشش کریں گے اور حرابی دیں گے انہوں نے کہا لیکن دوستو ایک بات تو صاف ہے کہ اویسی ہوں یا پھر دوسرے دل وہ لوگ کہیں نہ کہیں دوستو بی جے پی جب انہوں اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو وہ بھی بی جے پی کی وچار دھارہ کے ساتھ بولنے لگتے ہیں لیکن تمام وپکشی نتاؤں نے ایک چیز تو تے کر لیے کہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ سے باہر بھیجیں گے اور وہ بھی بڑے ہی سٹائل سے بھیجیں گے فیلحال دوستو یہ تو صاف ہو گیا کہ اب آنے والے سمیں میں بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکہ لگے گا دیش کی جنتہ دیش کے ساتھ کھڑیے فیلحال دوستو بڑی اچھا لگئے تو گرپی ایس کو لائک کرو چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طریقے کے جو ویڈیو سے دوستو آپ کو آگے بھی مل پائیں